یہ جو کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم بھٹا صاحب نے جو ہے وہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا اور وہ جی عوام کے منتخب وزیراعظم تھے اور منتخب اسمبلی تھی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا تو اس فیصلے کی حقیقت کیا تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کے پیچھے موٹفز کیا تھے ہم نے بات کی زلفقار علی بھٹا صاحب کے دیرینہ دوست قریبی دوست اور ان کے وکیل جو کہ قتل قیس میں ان کے وکیل بھی رہے ہیں آخری وقت تک آخری دن تک ان کا ساتھ رہا تو ہم نے بات کی عبدالحفیظ لاکھو صاحب سے جو کہ وزیراعظم بھٹا صاحب کے قریبی دوست اور ان کے وکیل تھے اس وقت وہ گفتگو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جی اسلام علیکم عبدالحفیظ لاکھو صاحب جی لاکھو صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ بھٹا صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے ان کے دوست تھے ان کے قتل قیس میں آپ ان کے وکیل بھی رہے اور ان لوگوں میں سے ہیں جو آخری وقت تک بھٹا صاحب کے قریب رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھٹا صاحب نے جو انیسو چوہتر میں جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا ایک اسمبلی سے تو وہ کیا مسئلہ تھا جسے حل کرنے چلے تھے بھائی میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کو بلیک میل کیا گیا تھا یہ جب ایجیٹیشن ان کے خلاف شروع ہوئی آہ ووٹو صاحب کے خلاف ہلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات جی تو جب ان کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف شروع ہوئی ایجیٹیشن وغیرہ تو اس کو ان کے یہ جو دوست تھے کچھ منسٹر بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جواد اسلامی والوں کی جو ڈیمینڈ ہے اگر وہ آپ پوری کر دیں تو یہ خود بخود مسئلہ جو ہے یہ ہو جائے گا آپ کے خلاف ایجیٹیشن نہیں چلے گی پھر تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ پھر حساب کتاب کیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا صحیح تھا وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جہاں تک ان کا سوال تھا وہ کوئی اس میں کیونکہ وہ جناس صاحب کے فالور تھے جناس صاحب جو تھے قائد عظم صاحب تھے وہ ان چیزوں میں بلیف کرتے ہی نہیں تھے وہ کہتے سب پاکستانی ہیں ان کے لئے اگر کرسٹان بھی پاکستانی تھا پارسی بھی پاکستانی تھا تو آمدی جو پاکستان میں رہنے والا ہے وہ بھی پاکستانی تھا جی لیکن لاکھو صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جناس صاحب کسی سے بلیک میل نہیں ہوئے تھے جناس صاحب نے کسی اس قسم کی جو ہیں پریشرز ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے کبھی جی نہیں نہیں ہوئے نا تو اس وقت یہ مسئلہ کھڑے نہیں ہوئے نا ان کے سامنے عبدالعفیز لاکھو صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہٹا صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے قتل کیس میں ان کے وکیل بھی رہے ہیں آپ تو آپ ظاہر ہیں انہیں بڑے قریب سے جانتے ہوں گے انیس سو چوہتر میں جو انہوں نے اسیمبلی کے ذریعے سے جماعت حمدیہ کو غیر مسلم قرار دلوایا اس کے پیچھے موٹفز کیا تھے نہیں اس مسئلہ پہ آپ نے کبھی ڈسکشن کرتے ہیں ہم یہ دینی مسئلہ پہ ڈسکشن کرتے ہیں ہم نے نہ آپ اس میں کبھی دوستی کے اس میں ایمٹیبل پہ کی نہ جیل میں اندر بیٹھ کے کی جی ان مسئلہوں پہ ہم بات نہیں کرتے تھے یہ تو میں نے اپنی طرف سے رائے دی ہے کہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب نے مجھے کہا ہے میں نے اپنی طرف سے میری سوچ لیکن لاکھو صاحب یہ کیا تضاد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی ویڈیوز وہ بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے جنرل اسیمبلی کے سامنے جو ہے وہ کاغذ پرزا پرزا کر کے ان کے موں پہ مارا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تو ایک طرف بڑا ایک دبنگ قسم کا ان کا امپریشن سامنے آتا ہے دوسری طرف وہ مولوی کے پریشر کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے بھائی اب یہ دیکھیں نا ہماری اپنے ملکی حالات کے حساب سے کبھی انسان کھڑا ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے انہوں نے شاید یہی بہتر سمجھا کہ اس ملک میں یہ پڑھنے شاید ختم ہو یہ ایک بڑا بینی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس کو اگر زیادہ چلایا گیا تو نقصانی ہوگا پاکستانی آپس میں اب دیکھیں اس کے بعد بھی کیا ہوا اب کیا ہوا کیا مسئلہ حل ہوا نہیں وہ دل میں رکھتے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو پچھلے مہینے میں آپ نے دیکھا کیا کیا انہوں نے جا کے مسئلہ حل ہوا تھا نہیں جو دل میں قدورت رکھتے بیٹھے وہ ان کے دل میں اب بھی قدورت ہے لیکن بس ان کو ایک ڈیکلیریشن کروانا تھا کروا دیا ان کے ڈیکلیریشن سے ان کی کوئی تمنہ پوری نہیں ہوئی تھی بھائی جی لکھو صاحب ابھی آپ نے آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا پریشر تھا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ دباؤ ان کے اوپر رحمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کا کن ہلکوں کی طرف سے تھا کہاں سے تھا ان کے اوپر یہ دباؤ بھائی ان کے جو ازدیک نزدیک تھے ان میں کچھ ملہ بھی تو تھے نا بھائی وہ چھچائے تعلق ان کا ملہ بسیکلی ملہ ہو یا نہ ہو سمجھے نا لیکن تھے تو صحیح نہیں ان کے ساتھ چل تو رہے تھے نا پارٹی میں بھی چل رہتے مزارتوں میں چل رہتے سب کچھ چل رہتے تو وہ تو تھا ان کے ساتھ اب غلط ہے میں اس میں پلیز یہ اس کو مساندرسٹینڈ مت کیجئے کہ میں کوئی اس مسئلے کو غلط کر رہا ہوں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کرے گا سارے کا اپنا فیصلہ اپنے دین کا وہ خود سنبھالنے والا ہے آما آپ نہیں ہے جی ٹھیک ہے لاکھو صاحب آخر پہ ظاہر ہے کہ آپ ایک سینئر ماہر قانون ہیں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے قوانین میں جو ترامیم ہے اور انٹیا میں دیا قوانین جو موجود ہیں انہیں اگر ختم بھی کر دیا جائے آج بالفرض تو آپ سمجھ دیں کہ اس سے جو ہے وہ احمدیوں کے خلاف جو نفرت سوسائٹی میں پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی بھائی جو اس وقت جو اس قسم بھی ایڈیوٹیشن چلا رہے ہیں وہ تو دیکھیں جب یہ امینمنٹ پاس ہوئی اس وقت جو اس کے خلاف بھی اعتراض کر رہے تھے ووٹنگ کے وقت پہ وہ کھڑے ہو گئے ایک ساتھ تو یہ تو ایسی بات ہے نی یہ تو بعد میں پیدا کی گئی ہے اس کو بنایا گیا ہے اس کو ایشو بنایا گیا اس کو اور معافی کے ساتھ میں کہوں گا اس نے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ پہ بارے کوئی میڈیا ہم پہ سروس نہیں کر رہی ہے انہوں نے جتنی سروس کرنی تھی وہ کر دی اب جس سروس شروع کر دی ہے انہوں نے ویڈیو ریسپیکٹو آل جی جی بہت بہت شکریہ اللہ خوصہ یہ تھی ناظرین عبدالعفیز اللہ خوصہ کی گفتگو جو ہم نے پیش کی آپ اپنے ناظرین بالخصوص غیرہمدی ناظرین کی ہم بات کر رہے ہیں کو سنیں اس پہ غور کریں اور پھر آپ کا معلوم ہوگا کہ جماعتہ حمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ اس کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی بنیاد سیاسیات کے اوپر تھی